تو جمع کشمیر کے پلواؤں میں شہیدوئے سانیکو کو لے کر دیش بھر میں شردھانجلی صبحوں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے دلی بی جی پی کے مہامنطری رویندر گپتہ نے بھی اپنے گھر کے باہر جندن کے موقع پر شہیدو کے یاد میں حوانو شردھانجلی صبح رکھی لیکن وہاں شہیدو کے لیے پوسٹر میں شہیدو کے نام سے زیادہ بڑا بی جی پی کے مہامنطری کا نام تھا اور گھر کے باہر شردھانجلی کے پوسٹر سے زیادہ مہامنطری کو جندن کے بدھائی دینے کے پوسٹر لگے تھے چودہ فروری کے دن سی ار پی ایف کے کافلے پر ہوئے حملے میں شہید ہوئے جوانوں کا دکھ پورا دیش منا رہا ہے جگہ جگہ جوانوں کو شردھانجلی دی جا رہی ہے سب ہی گمگین ہیں ہر آنکھ نم ہے لیکن اس موقع پر بھی کچھ لوگ راجزیتی نہیں شوڑ پا رہے ہیں یہ نظارہ دیکھنے کو ملا رازدھانی دلی میں جہاں دلی بی جی پی کے مہامنطری رویندر گپتہ نے بھی اپنے گھر کے باہر جندن کے موقع پر شہیدوں کی یاد میں حبن اور شردھانجلی سوا رکھی تھی لیکن وہاں شردھانجلی کے لیے پوسٹر میں شہیدوں کے نام سے زیادہ بڑا بی جی پی کے مہامنطری کا نام تھا اور گھر کے باہر شردھانجلی کے پوسٹر سے زیادہ مہامنطری کو جندن کی بہدائی دینے کے پوسٹر لگے تھے اور تو اور شہیدوں کو شردھانجلی دینے آنے والوں کو شہیدوں کو شردہ سومن ارپیت کرنے سے زیادہ اپنے ایک پوٹو کی جوانے کو لیکن زیادہ پریشان دکھ رہے تھے آج کا یہ ہون یک رکھا ہے کسی پرکار کا کوئی جنم دن یا جنم دن سے سمبندیت کوئی بھی کوئی کارے کرتا کوئی میرا سمر تک اگر کوئی فول کچھ مالا لائے تو وہ شہیدوں کے جوانوں کے چرنوں میں چاہے مالا ہو چاہے شال ہو کچھ بھی ہون جوانوں کے چرنوں میں ارپیت کر دے دوستو یہ بندے ماترم کے ساتھ ہم سب لوگ آج یہاں پر اکتری تھے چناؤں کے دیکھتے ہوئے کوئی بھی بڑا نیتا اپنے کارکرتا کو ناراض کرنے کا جوکیم نہیں لینا چاہتا ہے شاید یہی بجا ہے کہ کینٹری راجے منتری ویجے گویل بھی پہنچے اور شہیدوں کو شردانجلی دی لیکن مائک جب ہاتھ میں آیا تو ان کے اندر کا نیتا باہر آیا اور سب سے پہلے پارٹی کی پتہ دیکاریوں کو دھنیواد کرنے لگی جنی سندر کلپنا اپنے جنب دن کے افسر پر کری کہ جنب دن کیا مرانا تو پلوامات میں جو ہمارے 45 سینک شہید ہو گئے ان کو شردانجلی دینے کے لیے آج اتنا بڑا یگی کا آیوجن کیا گیا ہے صاحب آپ نیتا ہیں تو راجنیتی تو کریں گے ہی کیجئے خوب راجنیتی کیجئے لیکن ایسے موقع پر راجنیتی کو پرے رکھنا کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی ایک بھی خبر شہید ہوئے جوانوں کے پریجنوں کے دکھ کو اور بڑا جائے گی anil kumar singh total news